اپیسوڈ کی سٹارٹ میں نونگ چینگ کے پاس آتی ہے اور پھر سے ہاتھ ملاتی ہے تو یہ پھر سے ایٹیٹیوڈ میں ہاتھ نہیں ملاتا جس پر یہ کہتی ہے کہ تم مجھے آوائیڈ کیوں گا رہے ہو تم تو اتنے روڑ نہیں تھے تو یہ سوری بول کر جانے لگتا ہے یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے چالاک مت بنو جس دن تم نے بینا بتائے گوڈ بائی کیا تھا تب سے ہمارے درمین کوریلیشن نہیں ہے اس لیے اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے پھر اسے یاد آتا ہے کہ سٹڈی کے لیے اسے بینا بتا کر گئی تھی تب بھی فو آ کر اسے ویلکم کرتا ہے دوسری طرف یانشی چینگ کی سوچ میں گم ہوتی ہے یہاں چینگ سکول پکس دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ یانشی کے پاس آتا ہے اور شرماتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کمپنی کے پروڈکٹس اچھے ہیں یا نہیں تو یہ سمائل کرتے ہوئے سے دیکھنے لگ جاتے اور یہ بھی شائع ہو جاتا ہے اور ریسٹ کا بہانہ بنا کر بات پلٹ دی یہ فوراں آ کر بیٹ پر بیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صبح پر سو سو کر تھک گئی ہوں کیا میں اس بیٹ پر سو سکتی ہوں تو یہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہو کہتا ہے کہ ہم گیم کریں گے جو جیتے گو وہ بیٹ پر سوئے گا تو یہ ایکشن مار کر کہتی ہے کہ میں تمہیں ہرا دوں گی یہ دیکھ کا جنگ ہسی نہیں روک پاتا پھر یہ سٹارٹ کرتی ہے یانشی جی جاتی ہے پھر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سو جاتی ہیں یہ اچانک جنگ سے کہتی ہے کہ کیا تم سو گئے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں پی ایسے نمبرز کے بارے میں پوچھتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں پھر کبھی بھٹاؤں گا یہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی یہ سنکو جنگ کو اچھا لگتا ہے اور یہ بولتے بولتے سو جاتی ہے اور یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ اب سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے بلکہ یہ ایک دوسرے پر یقین کریں گے یہاں گرنما اور میڈ روم کے باہر کان لگا کر کھڑی ہوتی ہیں گرنما کے پوچھنے پر یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ جنگ کو ٹان مارک کے بھگا دیا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے انہیں گیم کھیلتے ہوئے بھی سنا ہے لگتا ہے چینگ ہار گیا ہے یہ پھر سے کان لگا لیتی ہے تو چینگ دور اوپن گا لیتا ہے اور یہ دونوں ہٹ بڑا جاتی ہیں پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے گرنسن چاہیے پھر آفس میں سے تو اسے سارے دن کی شیڈیول کا بتاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے 24 آورز کام کروانا چاہتے ہو میں آج سے اوور ٹائم نہیں کروں گا اچھا تو اب تم ہیڈن بیوٹی کو ٹائم دینا چاہ جو گھر میں ہے اس پر یہ اسے مو بند رکھنے کا بولتا ہے یہ آفس میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری چیزوں کو کس نے چھیڑا ہے اس پر ستو سی سی ٹی وی دیکھنے لگتا ہے تو اسی طرف یانشی سے گلاڈ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے بیڈ فیلنگز کیوں آ رہی ہیں یہاں نونگ سامنے آ جاتی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو تو یہ بتاتی ہے کہ میں نے آج ہی چوائن کیا ہے میں آر این ڈی کی انچارچ ہوں یہ اسے ویلکم کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ چینگ نے بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا اسی طرح یہ بھی ہاتھ نہیں ملاتی تو یہ کہتا ہے کہ صرف تو پرائیس پریزیڈنٹ ہے تو مجھ سے ہی رابطہ کرنا اور آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا یہ اسے ایک فائل دیتی ہے جو پیکیجنگ ڈیزائن کی ہوتی ہے بہت چی کمپنیز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن میں نے ریجیکٹ کر دیا اور پھر میں تمہیں یہ گفٹ کے طور پر دینا چاہتی ہوں یہ اسے فائل واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ضر سنگلیس ہے یہ سن کر اسے برا لگتا ہے اور کہتی ہے کہ میں بنا بتائی گئی تھی اسی لیے تم مجھے منع کر رہے ہونا تو یہ کہتا ہے کہ کمپنی میں ایسی بکواس مت کرنا میں تمہیں صرف اسی لیے نہیں نکالنا چاہتا کیونکہ ایچار نے بہت ایفٹ کی ہے جس کا مطلب ہے کہ تم کام کے قابل ہو مجھے امید ہے کہ تم کام بھی اچھے سے کرو گی اور جاتے جاتے یہ فلاس بھی لیتی جانا اس کا بھی ایف دیکھ کر اسے بہت قصہ آتا ہے یہ باہر آتی ہے تو ستو اندر آجاتا ہے تب ہی اسے لائف سٹریم کا نٹفکیشن آتا ہے تو یہ سیتو کو جانے کا کہتا ہے اس کی جاتے یہ لائف سٹریم آن کا لیتا ہے اور اسے یانشی کے ہاتھ پر چھوٹ لگی نظر آجاتی ہے جو گلاس سے لگی تھی پھر یہ نئے پروڈکٹ سیل کرنے کا کہتی ہے تو یہ فوراں سے سیل ہو جاتی ہے جس پر یہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور خوش بھی نیک سین میں یہ کھانا لے کر کمپنی پہنچ جاتی ہے اور اسے کوئی نوٹ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف نون کو میسج آتا ہے کہ وہ آگئی ہے یانشی آفیس آتی ہے تو اسے کوئی نہیں ملتا تب ہی اس سے فائل گینے لگتی ہے اور چینک پکڑ لیتا ہے یا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہے اور لف سین بن جاتا ہے پھر یہ بتاتی ہے کہ گرینڈما نے سوپ بھیجا ہے یا کیلے کھانے لگتا ہے تو یہ بھی فوراں ڈبا پکڑ لیتی ہے اور دونوں کے ہاتھ مل جاتے ہیں یا کہتی ہے کہ میں بھی کھاؤں گی تو اس پر یہ خوش ہو جاتا ہے یا کھانا نکالتی ہے تو اس میں سے صرف ایک ہی سپون نکلت ہے یہ کہتا ہے کہ ہم شیئر کر لیں گے یہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور یہ اس کی طرف دیکھتے رہ جاتی ہے یہ سے سوپ پلاتا ہے اور پھر خود بھی شائع ہوتے ہوئے پی لیتا ہے تب ہی نونگا کر انہیں دیکھ لیتی ہے اور یانشی کہتی ہے کہ یہ تو چیارٹی والی ہے نا تو یہ کہتی ہے کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں تو یہ اس کی بات کو ٹوک کر کہتی ہے کہ مجھے امپورٹنٹ بات کرنی ہے میں بعد میں آ جاؤں گی پھر یہ چلی جاتی ہے اس کے بعد یانشی بھی اٹھ کر چلی جاتی ہے نیک ایک سین میں یہ کہتی ہے کہ اس نے کال کیوں نہیں کی ان دونوں کے درمین ضرور کچھ چل رہا ہے پھر یہ کھانا لے کر پلٹتی ہے تو فوا جاتا ہے اور اس کے چور دیکھ کر بولتا ہے کہ تم چینک کے گھر کتنی دیر سے رہ رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی گرینڈما ٹھیک ہو جائیں گی میں وہ گھر چھوڑ دوں گی تو یہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے اور چینک کے بیچ کیا چل رہا ہے لیکن مجھے تمہاری بہت فکر ہے اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا یہ اسے تھینکس کہتی ہے اور یہ چلا جاتا ہے اور یہ چینک کی کال کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے پھر یہ گھر آتی ہے تو گرینڈما اسے دکھاتی ہے کہ نیوز میں چینک اور نانگ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تم سے پوچھے بھی نہ کسی لڑکی کو کیوں ہائر کیا تو یہ کہتی ہے کہ سب فیک ہے اب یہ روم میں آتی ہے اور کچھ سوچتے ہوئے پھر سے ایکشن میں آتی ہے جسے دیکھ کر چینک در جاتا ہے اور پھر یہ باہر چلی جاتی ہے نیکسٹ یہ ستو سے ملتی ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ گرینڈما نے مجھے سب بتا دیا ہے تم گھپراو مت میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ کہتا ہے کہ تمہیں سارا دن چینک کا خیار رکھنا ہوگا اور نظر رکھنی ہوگی تو یہ خوشی خوشی مان جاتی ہے اور پھر سی تو اسے ساتھ لے کر چینک کے پاس آجاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کی سپیشل اسسٹنٹ نے جائن کر لیا ہے یہ دونے اسے دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں یہ کہتی ہے کہ چینک نے میری ہیلپ کی اور میرا فیوریٹ نیکلس مجھے واپس ل کر دیا تو میں بھی ہیلپ کروں گی اس پر نونگ جیلس ہو کر کہتی ہے کہ چینک نے تو وہ معمولی سا نیکلس میرے لیے لیا تھا تو یہ فورا کہتی ہے کہ وہ نیکلس بچوں کے لیے تھا جو چیارٹی میں دیا گیا تھا یہ سن کر نونگ چلی جاتی ہے اور یہ آنکھیں نکال کر چینک کو دیکھنے لگ جاتی ہے اچانک سے ہستے ہوئے کہتی ہے کہ اب سے ہم 24 آور ساتھ رہیں گے اور اپنے ڈیسک کے پاس جا کر پھر سے ایکشن مار کر کہتی ہے کہ میں تم پر نظر رکھوں گی اور یہ دیکھ کر چین ہسنے لگ جاتا ہے پھر یہ ایک بک دیکھتی ہے جس میں لکھا تھا کہ آدمی کے دل پر وار کرو اسے دماغی طور پر بھی ہلجا دو پھر ٹوچر کر کے چھوڑ دو وہ ضرور تمہارے لیے مرنے والا ہو جائے گا یہ پڑھ کر اسی شیطانی سوچیں آنے لگ جاتی ہیں پھر یہ کلائنٹ سے ملنے جانے لگتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ تمہاری کار خراب ہے اور اب ہم بس میں جائیں گے یہ کچھ سوچنے کے بعد مان جاتا ہے اب یہ بس میں آجاتی ہیں یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی ب پرسن کے لئے کر رہا ہوں یہ سن کر اسے اچھا لگتا ہے تب ہی بریک لگنے سے چینگی سے پکڑ لیتا ہے اور پھر یہ دونوں کلوزہ جاتی ہیں اور شائع ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے بعد اتر جاتے ہیں پھر یہ آنشی اس کی ٹائی ٹھیک کرتی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ٹائی سے پکڑ کر ہی کھینچ لیتی ہے اور تب ہی ایک کار ان پر کیچھوڑ پھینک جاتی ہے ایکشلی خود کو بچانے کے لیے اس نے چینگ کو اپنے آگ کر لیا تھا اس پر اسے بہت گصہ آتا ہے اور یہ گندے ہاتھ اس کے ساتھ ہی صاف کر دیتی ہے اور ہسنے لگ جاتی ہے ایک سین میں یہ نیو کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں کہ میں اس کے پیسے تمہاری سیلوری سے کٹوں گا اور اسے کھینچ کر ساتھ لے جاتا ہے پھر یہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور یہ اس سے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے میٹنگ آور ہونے کے بعد اسے کال آتی ہے سی تو کہتا ہے کہ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں تو یہ آنشی کو دیکھ کر اسے منع کر دیتا ہے اور پھر یہ دونوں چلتے چلتے باتیں کر رہے ہوتی ہیں یہ اسے کہتی ہے کہ کبھی کبھی تم بہت علجے سے لگتے ہو لیکن کبھی کبھی تم بہت نائس بن جاتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں سب کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتا تب ہی ایک لیڈی فلارس لاتی ہے تو یہ دو بائے کر لیتی ہے اور یہ اس لیڈی سے سب فلارس بائے کر لیتا ہے اور اس کی نرمی دیکھ کر یانشی بہت خوش ہو جاتی ہے یہ سب فلارس لے کر اسے دیتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ کیا یہ میرے لیے تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہے بھی نہیں یہ بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف نونگ اور فو دونے ہی کٹھے ٹرنک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ مجھے چینگ اور یانشی کا ریلیشن سمجھ نہیں آ رہا تو یہ بتاتا ہے کہ یانشی چینگ کی وائف ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں نیوز نہیں آئی اس لیے کوئی نہیں جانتا یہ سنکا نونگ سیٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ یانشی چینگ کے لیے کافی لاتی ہے یہ ٹرائے کر کے دیکھتا ہے کہ اچھی بنی ہے یا نہیں کہ تب ہی نونگ آ جاتی ہے اور یانشی سے کہتی ہے کہ تم تو پارٹ ٹائم سٹریم بھی کرتی ہونا تم اپنا ٹیلنٹ فیسٹ کیوں کر رہی ہو تم ایسا کرو میرے ساتھ آر انڈی میں آ جاؤ اس پر چینگ منہ کر دیتا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی تو مجھے اس کی چال سمجھا جائے گی اور یہ جانے کے لیے مان جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں نونگ سے سیکھ لوں گی اس پر نونگ خوش ہو جاتی ہے اور چینگ سیٹ ہو جاتا ہے پھر یہ اسے ساتھ لاکر سب سے انٹروڈوس کرواتی ہے تب بھی ایک لڑکی آ کر اسے بہت ساری فائلز دیتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے کون سکھائے گا اس پر یہ کہتی ہے کہ میں کسی کو سپیشل تمہارے لیے چوز نہیں کر سکتی اس لیے تم جس سے چاہو پوچھ لینا یہ اسے بہت سا کام بتا کر چلی جاتی ہے اور یہ کام کرنے لگ جاتی ہے دوسری طرف چینگ سٹو کے پاس آجاتا ہے اور اسے کھانا لے کر چلا جاتا ہے اور سیدھا یانشی کے پاس آتا ہے کہ راستے میں اسے نونگ روک لیتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں ایکسرسائز کرتے ہوئے چلا آیا یہ اس کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہیں کیسے بتا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا چین لیتی ہے یہ دیکھ کر یانشی چلی جاتی ہے یہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے تو یہ کام نونگ کا بہانہ بنا کر اسے روک لیتی ہے یہاں دو لڑکیاں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ چینگ ابھی بھی نونگ سے پیار کرتا ہے یہ باتیں یانشی بھی سن لیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی